محمد اکرم صاحب 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 ہزانے میں نہیں جاتا یہ کہاں جاتا ہے اس کا بھی ریکارڈ طلب کیا جائے آج یہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جو لسٹیں بنائی جاتی ہیں سب سویرے بانٹی جاتی ہیں ان کے اوپر جو پرائس ہوتے ہیں یہ فالور نہیں کیے جاتے آکرم صاحب کو ہم اس بات پہ آج لوب پہ لیں گے آئی اے پرگرام کا بقاعدہ یہاں سے اس سیگمنٹ سے آگاز کرتے ہیں دکانداروں سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو لسٹیں آپ کو جی جاتی ہیں اس کے مطابق آپ اپنا فروڈ کیوں نہیں بیچتے جیسے مہنگے ملتے ہیں تو بیسے ہی ملیں گے آپ لسٹ کو فالو نہیں کرتے ہیں یہ منڈی کا ریٹ یہ دیتے ہیں ادھر کا ریٹ تھوڑی دیتے ہیں ادھر کا ریٹ دیں تو ادھر کے ریٹ پہ بیچیں ہم یہ لسٹ کتنے ہی لیتے ہو لیفٹ بیس روپے کی طریقے ساتھ دے کے جاتا ہے لینی ہے تو لوگ نہیں تو آگے سے لے منڈی سے لے آو اور لسٹ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں بیاسے بڑی ہوتی ہے اکرم صاحب بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ تم یہ کیسے بیچ رہے ہو یہ اسیر پہ کلو صاحب اسیر پہ کلو پاکستان میں قانون ہے کلو کے حساب سے بیچنے کا سوال کا جواب دے دو پہلے قانون ہے تم تول کے لاتے ہو تول کے آ رہے ہیں وہاں سے تول کے لاتے ہو یا پورا ٹوکرا خریدتے ہو تول کے آتے ہیں ٹوکرا خریدتے ہو ٹوکرا تولتے ہیں ٹوکرا کمپیوٹر آئیز کنڈے پہ تول دے ہیں بیس کلو کا ٹوکرا تولتے ہیں آپ کلو کے حساب سے پیسے ملتے ہیں کلو کے حساب سے پیسے دے گئے ہیں یہ سرکاری لسٹ کیوں لیتے ہو پھر تو کیوں لیتے ہو ایک بات چھوڑ دینا بھائی آپ کیوں پیسے دیتے ہو بیسر پہ سوال کا جواب دو آپ کے سوال کا جواب ہے یہ پیچھے مانڈیا لوگو بولے وہ بیسری ہو رہی ہمارے میں ایک چیز دن روپے کیا ہی ہے ہمارا حق ہے دو روپے تین روپے کلو رکھنے کا پانچ روپے ہم وہ رکھ کے دیں گے سوڈا ہم روزی باستے آتے ہیں میں سوال کا جواب میں آپ سنوں گے میں اوپر والا ہی ہوں میرا آپ سے بنتا ہے آپ نے یہ نہیں اس پہ سوڈا دے حکومت سے آپ اپیل کریں حکومت کو بتائیں حکومت سے اپیل کروں دو روپے کلو پانچ روپے کلو ہی ہم نے کہنا ہے سن لو میری بات میری بات سن لو کل میں آپ کی دکان کروں گا بند ٹھیک ہے اور نہ تو آپ کلو کے ساتھ سے بیس سکتے ہو اور اگر آپ نے حکومت کا حکم نہیں ماننا تو پھر آپ بچے اس طرح کام نہیں ہوتا ہم تو ہم مانیں گے ہمیں جیسے پیچھا سے ملیں گے ویسے بیچیں گے ہم مانیں گے ہم مانیں گے ہم مانیں گے ہم مانیں گے ہم اپیل کرتے ہیں یہ مانڈی آ لے گو سوڈا اس باؤ دینا چاہیے اور ریڈ لسٹ آ لے گو آپ نے کترے کی دیوی ہے گورنمنٹ ہے آپ نے لسٹ کترے کی دیوی ہے وہ بندہ بتمید ہے آپ میرے بھائی دیکھیں سب سے بڑی بات ہمیں پوری قوم کو بات کرنے کا صلیقہ آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے اور جب کوئی ایک شخص بات کر رہا ہو دوسرے کو نہیں کرنی جائیے اور تیسری بات یہ ہے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوتی میں سوال صرف یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کر رہا اس کے بیس رو پہ کیوں دیتے ہیں وہ جو مجھے سٹیٹ آتا ہے چلان کرنے صرف وہ دیکھنے آتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے لسٹ ہے سودہ جو مردی میں ریڈ بیچو لسٹ ہونی چاہیے لسٹ ہونی چاہیے آپ نے مرضی کے قیمتوں پہ بیچو یہ ہو رہا ہے کون دینا آپ یاسے رکھ دو بس داک جو مردی کرتے رہے کرتے رہے اب یہ ریڈ کیا ہے چکن کا 238 روپے جگن کا ریڈ ہے ہم بیچ رہے ہیں 220 روپے اس کا کون ہے جب آپ کون دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ہم لوگ دے رہے ہیں یا پیچھے آلے دے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں بچے وہ آپ سستہ بیچ رہے ہو یہ آپ مہنگا بیچ رہے ہو مہنگا آرہا ہے اچھا چلیے بات سنیے جا ان کا کیا قصور ہے انہوں نے صرف پانچ روپے ایک ایک کلوں کے اوپر پانچ روپے کمانے ہیں اگر تو پرائس کنٹرول کرنے ہیں پرائس کنٹرول کرنے ہیں تو اوپر سے نیچے تک ایک سیم میکنزم منانے کی ضرورت ہے اب میں نا آپ کو اور پبلک کے لیے اویرنس کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں ہماری بدقسمتی کیا ہے میں اب آپ کو ایک میرا خالی مدری صاحب میرے ساتھ تھے ہم نے کنال ویو کی مارکے کنال پارک کی مارکے کی اس دن یہ کنو ایک سو بیس روپے منڈی سے ہے ہوا تھا وہاں ایک ریڈی باند دو سو روپے بیچ رہا تھا ٹھیک ہے اور پوری مارکٹ کے دکاندار بھاگ گئے بات صرف اتنی ہے کہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک قانون کا احترام کرنے کے لیے تیار رہی ہیں میرا ان سے صرف ایک ہی سوال تھا کہ اگر آپ کو اس لسٹ پر کام نہیں کرنا تو یہ اپنے بیس روپے بھی ضائع نہ کریں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ بدماشی کی جاتی ہے ٹینڈے کے دور پر بیچ جاتی ہے اگر یہ اس کی بدماشی سے ڈرتے ہیں حکومت سے تو نہیں ڈرتے ہیں یہ اس لسٹ کی اہمیت وہی ہے جو ایک ڈرائیور کی لائسنس کے لیے ہے کہ آپ نے جیب میں لائسنس رکھ کے بھی اگر سگنل توڑنا ہے تو لائسنس آپ کے پاس ہے یہ لائسنس ہے یہاں پہ جو علاقہ میجر سٹیٹ پرائس کنٹرول چیک کرنے کے لیے آتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے صرف لسٹ چیک کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گاہ کو کتنے میں مل رہی ہے اس سبزی کا اس پھل کا درجہ کونس ہے درجہ اول کا ہے یا درجہ دوم کا ہے یا ناکس ہے وہ یہ بھی نہیں چیک کرتا یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو گزشتہ دورے حکومت میں بھی عمام بھگت رہی تھی اور موجودہ دورے حکومت میں بھی عمام بھگت رہی ہے ہمیں تبدیلی چاہیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کا سلوشن یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریٹ اس پہ ہو یہ لوگ اور ان کے ہول سیلرز وہ بھی دکاندار ہیں وہ بھی ان کے پیٹی بند بھائی ہیں جو منڈی سے سوان بیشتے ہیں وہ بھی ان کے پیٹی بند بھائی ہیں کہ سب لوگ ایک مشترکہ میکنیزم کے تحت یہ ریٹ دائے کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا کس نے کروانا ہے عمل درامت اس کا یقین کروانے کے لیے ان کا کل سے اس پر عمل درامت کے لیے ایکشن میں یہاں پہ کروانا آپ کو ہول سیل مارکیٹ میں بھی تبدیلی لانی ہوگی ورنہ تبدیلی نہیں آئی لسٹیں جاری کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے اس پہ بقاعدہ جو ہے وہ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی کے سائن ہوتے ہیں اس کے علاوہ تمام جو لاہور کی جتنی بھی سبزی منڈیاں ہیں وہاں کے اس میں ایک پرچون نرخ نامہ ہوتا ہے اور ایک ہول سیل تھوک نرخ نامہ ہوتا ہے نہ تھوک پہ عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی پرچون پہ عمل ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زمینی حقائق ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں مکمل برعکس اس پہ اب اگر آپ دیکھیں کہ آج کی جو سبز مرز کی قیمت دی گئی ہے وہ دو سو چھبیس روپیز زیادہ سے زیادہ یعنی کہ درجہ اول کی اور اس وقت جو مارکیٹ میں یہ چلتے ہیں سبزی کی دکان میں چلتے ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں ہم نے فروٹ کے حقائق بتائے ہیں ہم لوگ اب سبزی کے بھی ساٹھ روپی اور تمہیں کس طرح آیا یہ ہے امرود روپے کلو آ رہے ہیں نہیں کوئی ہے تمہارے بعد بل ہے تھوڑی بل کہاں سے دیتے ہیں تم اپنے خرچے کے لیے بناتے ہو نا ایک منٹ تم جب سودا خریدتے ہو تو اس کے بعد تم اپنے حساب کے لیے لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے اگر بل کی بات کرتے ہیں کل آپ کو بل پیش کر دیں گے ہمارے ماں کھاتے ہوتے ہیں کاروبار کے کھاتے ہوتے ہیں صرف پھون پہ ہوتے ہیں یہ چیز گلوی سن لوں نا بولنا نا ہے تُسی گل نہیں سننی نہیں گلوی سن لیں سن لیں تُس بولا سوتے لے کے آنا ہے آکے کار بے کے حساب کرنا ہے کہ نہیں کرنا کہ کی کنیدہ لے کے آئے ہیں میں کرنا ہے کارنا ہے نا کوئی پرچی بنانا ہے اپنے وقت ہو بھی کھا دے ہیں ہو بکھا ہو تا شام نو رزائل شام نو رکھو ہے گا نا یہ پاس ہو تا یہ دے خونتے ہو ہیں پھر تو سوزہ کیوں لے چی جا رہے ہیں جو تنو پتہ ہی وہ خونتے ہو ہیں وہ خونتے ہو ہیں آگے چلتے ہیں سبزی کی شاپ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ چیرمن ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا اوڈا ہے تو یہ جو لوگ خریدنے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کتنی مضیبت کا سامنا ہوتا ہوگا اگر آپ میرے سے سچ پوچھیں گی نا مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے پوری قوم نے انفرادی فیصلے کرنے شروع کر دیئے ہیں جتماعی فیصلے چھوڑ دیئے ہیں اگر ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد یہ اگلے دنے سڑک پہ کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو اور باقی لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ شاید حکومت زیادتی کر رہی ہے ان کے ساتھ مرچوں کی قیمت کیا ہے سر آج آپ کی شاپ پہ آج ساٹھ رو پہ پاؤ کلو کے حساب کلو دو سو چالیس کی نہیں یہ اب آپ نے صرف اس کے حساب سے نہیں بتانی جو آپ نے گہاپ کو دیا ہے اس پہ تو دو سو چھوڑی سور پہ ریٹ آیا اور آپ دو سو چالیس دو سو چالیس پہ کن سو تک بھی جاتی ہے پہلے پچھلی بار جو ریٹ تھا نا وہ تیز تھا تائیب یہ بتائیں آلو کس طرح ہے آلو دس پندرہ بے کلو آئے دس پندرہ بے کلو آئے وہ سیلیکشن کر کے کوئی لے تو ہمیں اس پہ میں بھی کوئی اتراز نہیں سمجھتا اگر آپ اس کو یہ حق دیں کہ گہا کس کی برزی سے سودا لے تو گہا کو اس لسٹ کے مطابق سودا ملنا چاہیے نہیں دے سکتے کیا آپ دے سکتے ہیں اس لسٹ کے مطابق سودا دیتے ہیں جب بھی آئے ہیں یہاں پہ اس لسٹ کے مطابق کسی کو سودا نہیں دیا جاتا نہیں ملتا کیونکہ یہ ریزن کیا ہے آپ نے اکلم صاحب کو بتانا ہے منڈی کا ریئر تھوڑا تیز ہوتا ہے یہاں پہ جب گاگ دیکھتے ہیں لسٹ پہ دیکھتے ہیں تو اتراز کرتے ہیں کہ اس پہ آلو کس طرح ملا ہے آلو پچاس روپے کے پانچ کلو ملا ہے سارا مکس ملا نا آپ کو ایک روپے کا آپ کو مارجن ملا ایک روپے کو ماننا نہیں ہے کام ہے بالکل زیادتی ہے ٹماتر کس طرح لے کے آئے ہیں ٹماتر منڈی سے اسی روپے آئے ہیں بیچ کس طرح رہے ہو سو نبی روپے رہے ہیں سرکاری ریٹ کیا آج کا سرکاری ریٹ آئے داسر روپے کام ہے اسی روپے تکریہ ستر روپے بیچنے کا حکم ہے ٹھیک ہے اور خریدہ اسی روپے میں ہے جب سبز منڈی جو ہے جہاں پہ ہول سیل ہے سبز منڈی سبز منڈی وہ ہے جو پورے لاہور کو سبزی فراہم کرتی ہے کھیتوں سے وہاں پہ سپلائی ہوتی ہے اور وہاں کا ریٹ جو ہے وہ ہول سیل ریٹ ہوتا ہے آپ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہول سیل جو آج نرخ نام ہے اس میں مدنی یہ بتائیے یہ بتائیے جس چیز کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہم حق پر ہیں یا نہیں ہم صرف یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے یہ کس کو دھوکہ دینے کے لیے دی جاتی ہے کیا یہ جو افسر شاہی ہے یہ حکمران طبقے کو دھوکہ دے رہی ہے کہ جی آج لاہور میں جو آلو ہے وہ گیارہ روپے کلو میں بھی کر رہا ہے وہ بھی درجہ اول کا گیارہ روپے کلو مرکرم صاحب کوئی ہے جواب آپ کے پاس نہیں نہیں میں اس کے ساتھ آپ کے بھی ساتھ اور اگر انہیں بھی پتا ہے میں اس دن سے اس بات کو فالو کر رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے بعد سے نہیں میں ویسے ہمیشہ سے اس رکھا نظر کا ہمی ہوں کہ ہمیں فیک کام نہیں کرنا چاہیے اگر ایک چیز دس روپے ملتی ہے تو انہیں اس پہ تین یا چار روپے اس پروڈکٹ کے حوالے سے پروفٹ ملنا چاہیے اور یہ لسٹیں بھی اسی طرح بننی چاہیے یہ حکومت کے لیے سبکی کا مقام ہے کہ اگر آپ ایسی لسٹیں بنائیں جن پر سودہ نہ مل رہا ہو اور انہیں عویزہ کر کے آپ اپنے لیے شربندگی کا سامان یہ بات یہ بات now you got the point بالکل اس کے خلاف ہوں اور میں نے اس پر بارہا چیف منسٹر کو black and white لکھ کے بھیجائے منسٹری آف انڈسٹری کے جو ہمارے منسٹر ہیں میاں صلیب اکبال صاحب ان کو بھی میں نے یہ پروپوزل دی ہے کہ ہمیں تمام نرخ اس طرح متعین کرنے چاہیے جو ہول سیل اور ریٹیل کے درمیان کے فرق کو نکال کے دونوں کے لیے بینیفیشری ہوں پھر کیا کس مددے پہ پہنچے آپ ہم اسی مددے پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں وہی ریٹ مقرر کرنے چاہیے جن پہ چیزیں ملے لیکن سامہاؤ کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ مثال کے طور پہ ابھی آپ یہ تو بیچر ایڈمس ہوتا ہے آپ اس نے بتا دیا کہ تأثر پہ علو جیہ ہے آپ جب بھی مثال دیتے ہیں آپ بڑے سٹوروں کی اس کی وجہ ہے ہمارا سوال یہ ہے ٹاپ سٹوری کا سوال یہ ہے کہ جو ریڈ لس حکومت نے دی ہے آپ بڑے سپر سٹورز کو چھوڑ دیں کیا کیا سب سے تھوڑا سا مجھے رسطہ دیجئے تاکہ ہماراں کبھی شامل کریں سر ساملے کو امتعارف کروا دیجئے پہلے میں نام تو نہیں بتاؤں گا میں ایک جاج ہوں چھوڑ دیجئے میرے نام کو بات صرف اتنی سی ہے کہ آثارٹی نے جو بھی ریٹ لگانے ہوتے ہیں ان کے چودری سے مل کر پہلے اپنی جیب گرم کرتے ہیں پھر ان کے مطابق ریٹ لگا دیتے ہیں ایک بات تو یہ ہوگی تھارٹی کے ریٹس کے مطابق آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی دوسری بات ہے حضور نے فرمایا جو شخص ناپ اور تول میں کمی کرے گا وہ میرے گروہ سے نہیں ہے یہ سیاستہ کی حدیث ہے آپ میر اور بیٹ کے انسپیکٹر کو ساتھ رکھئے لے آئیے اگر ایک کنڈا کنڈا کہنے جس پر یہ تولتے ہیں اگر وہ پورا نکل آئے تو میری گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے مجھے جیئر بھی پائے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ نا جب سے پاکستان بنائنا میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ اکرم صاحب ہے آپ نے ان کو شکایت کرنی ہے جو بھی کرنی ہے اکرم صاحب اکرم صاحب یہ جرہ سنیے گا شہریوں کی میں نے تین گورنمنٹ چار گورنمنٹ دیکھی اپنی زندگی ایوب کا دور ہم سنتے تھے وہ اچھا دور اس کے بعد سے زیاولک کا دور بھی اچھا ہے پھر پی پارٹی کا دور شروع ہوا جو ریٹا ویزا ہوتا ہے وہ ملتا نہیں آنے اب یہ تبدیلی کا نام لے کر آئے ہیں ابھی بھی ریٹ نہیں مل رہا یہ تبدیلی ہے تبدیلی کہیں تین آپ نے نہیں مل رہا چھ ماہ ہو گئے بچے بیوزگار پھر رہے ہیں ابھی آپ نے ایک جوب نہیں کھولی میں کہنوں کس چیز کی تبدیلی کیا آپ نے اگرم صاحب آگے بھی جلتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی لیتے ہیں زرہ جگہ دے دی لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اس کا کیا حل ہے میڈم اصل میں ٹاپ ٹو بوٹم اور بوٹم ٹو ٹاپ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے اور اگر آپ اور ہم اس کوشش پہ لگے رہیں گے تو یہ لسٹیں بھی ریلسٹک ہو جائیں گی اور یہ لوگ بھی شاید لسٹوں کے مطابق بیچ رہے ہیں سام علیکم بیٹا آپ کی شعب ہے جی میری شعب وہ ہے ہمسائی کی شعب ہے یہ ہمسائی کی شعب ہے اچھا یہ ہے چودری اکرم صاحب یہ ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمنٹ پورے پنجاب کو یہ ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں نہیں بیچتے اس کا آپ نے ریزن بتانی ہے اس کا آپ نے آپ نے مسئلہ بتانی ہے کہ کیوں آپ کے لیے مشکل ہے ریٹ لسٹ کو فالو کرنا یہ گاجر منڈی بیسر پہ گلو ہے ادھر کیا ریٹ بیچیں ٹھیک ہے دکھان کر رہا ہے چھویس تائیز ہار پہ دکھان کر رہا ہے آپ کے یہ مسائل سننے کے لیے کبھی آپ کو بلایا گیا کسی کسی نہیں بلایا یہ دکھانوں کرائے کتنا کیوں ہے اتنا کرائے نہیں امانداری سے آپ نے بتانا ہے ریٹ لسٹ فولڈ کر کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ باہر لگاتے ہیں اندر رکھ لیتے ہیں سر دیکھیں امانداری پہ آپ اس کو داد بھی دیں اور اس نے ریزن بھی بتائی ہے نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ تو بتا رہا ہے کہ بیس روپے کی گاجر اگر اسے ستارہ روپے بیچنے پہ مجبور کیا جائے گا تو وہ نہیں بیچے گا سر یہ ہو رہا ہے یہ کیسے ہم تبدیل کریں گے میں تو اگری کر رہا ہوں انکاری نہیں کر رہا ہوں آپ نے اگری نہیں کرنا آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے ہم نے امپلیمنٹ تب ہی کروانا ہے میں جو آپ کو مثال دے رہا تھا آپ نے وہ موقع نہیں دیا بات کر رہے گا دیکھیں ہمارے ہاں دو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ایک الیٹ کلاس ہے اس الیٹ کلاس نے سوٹنگ کے نام پر اور سیلیکشن کے نام پر چیزوں کے نرخ بڑھا دیے ہیں اور ایک ہماری وہ کلاس ہے جو نائنٹی فرن پرسٹ پاکستان کو ریپرزنٹ کر دی ہے وہ کسی انہی اشیاء کو خریدنے کی آتی ہے لیکن اس دس فیصد کی وجہ سے ہمیں دونوں طرف سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا ایک منٹ چوئی صاحب اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہم جو نوے فیصد والے علاقے میں کھڑے ہیں اور آپ مدیہہ صرف ان سے یہ پوچھ لیے گئے کہ آج کریلے کا ریٹ کیا ہے آپ ان سے دکان دارے چھوٹے بھائی در کریلے کا کتنا ریٹ ہے کریلے دار پہ داری منڈی دیں دو سو چاہ دو سو بیس گاہ کو پتا ہے گاہ لیتا نہیں ہے دو سو روپے داری کریلے کا بہت ریٹ آگا ہے کمارا بندہ کیا کھائے گا لسٹ میں کتنا لکھا ہے لسٹ میں دیکھیں اسی لسٹ میں کریلے کا جو ریٹ لکھا ہوا ہے وہ ایک سو چھالیس ہے اور دو سو روپے یہ منڈی سے خرید رہا ہے کوئی سوپر سٹور سے نہیں خرید رہا یہ کیا ہے دیکھیں یہ جب بھی کوئی نئی فصل آتی ہے اس کے ریٹ نئی 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 ریٹ آپ دروست ہے میں اگری کر رہا ہوں بھئی بینڈی بیٹا بینڈی بینڈی نو سو روپے داری منڈی میں ہے بینڈی کا ریٹ دیکھیں کام میں کام بیٹھیں نو سو روپے دھڑی یعنی کہ پانچ کلو ایک سو اسی روپے سے زائد بینڈی جو ہے وہ کسی سوپر سٹور میں نہیں بھک رہی وہ لاہور کی سبز منڈی میں بھک رہی اور یہاں پہ ریٹ لکھا ہوا ہے ایک سو ایک تیس روپے یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے سیر بتائے دھوکہ دیا جا رہا ہے جو دھوکہ دے رہا ہے وہ جرم کر رہے ہیں سیر آپ کیا کریں گے کیا حل کیا نکالا اس میں دیکھیں ہم سب شامل ہیں جوئی صاحب آپ پرائز کنٹرول کمیٹی کے چیرمن ہے آپ اسی لسٹ پہ اس دکاندار کو پانچ ازار دس ازار کا جرمانہ کر دیں گے کیا اس لسٹ اکیلا ہے ہوں آپ کے ساتھ کسی کو کوئی جرمانہ نہیں کر رہا ہوں نہیں آج کوئی جرمانہ نہیں کیا گیا کسی کو نہیں کر رہا ہوں آپ پرائز کنٹرول میجر سٹیٹ اس لسٹ کو گزشتہ سول دیں دیکھیں میں آپ کو بیٹنگ یہ بھی بتا رہا ہوں گزشتہ پندرہ دن سے ہم نے فیلڈ میں کوئی مجسٹریٹ نہیں آ رہا ہے اور کسی کو جرمانہ نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں اس پوائنٹ آف ویو پہ کھڑا ہوں کہ نرخ وہ ہونے چاہیے جس پہ لوگوں کو اشیاء آویلیبل ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس پہ سیشن کرنے کو تیار ہوں ہماری ڈسٹرک مینجمنٹ کے ساتھ تگ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا دیکھیں ہم اس پہ اتفاقے رائے نہیں ہو رہا سچی بات ہے کئی سیگمنٹ ہیں ہمارے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اسی نظام کو چلنا چاہیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میں اس کا کوئی جواب دینے سے پہلے پہلے اپنی منجمنٹ کے ساتھ بات کروں گا بات کر کے مجھے جو فیڈ بیک آئے گا پھر میں ذمہ داری قبول کروں گا آپ بتائیں کہ یہ بیس روپے اکٹھے ہوتے ہیں پورے پنجاب میں یہ کتنے کتنے ہو جاتے ڈوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اب تک جو ہے وہ دس سے پندرہ سبزی فروشوں کی اور پھل فروشوں کی دکانوں کو جو ہے وہ گھوم چکے ہیں ہر دکان پہ آپ کو دو لسٹے ملیں گی پھل کی اور سبزی کی بیس روپے کی ایک لسٹ ہے اور کوئی آڈٹ نہیں ہے یہ بیس روپے جو ہے پورے پنجاب سے ایک دن میں کتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں یہ بیس روپے جو ہے یہ دکاندار نہیں دے رہا یہ بیس روپے میں دے رہا ہوں جب میں ٹاماتر خریدنے آوں گا اسی میں ٹوٹل بتا دیں کوئی ایسٹی میٹ نہیں ہے کوئی رکارڈ نہیں ہے رف آئیڈیا میں بتا دیتا ہوں میں پلیڈ کر رہا ہوں کہ یہ بیس پچیس لاکھ روپے روزانہ بھتے کے نام پر وصول کیا جا رہا ہے کیسے مجھے بریک لینے ہیں چالے ناظرین اور بھی چیزیں جو ہم نے آپ تک پہنچا دیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کوئی بریک ہے واپس آنا ہے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے ہیں ہمارے ساتھ رہیے